بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو انتہائی افسوس کی بات سامنے آئی ہے کہ مریم نواز نے کل رات جہاں پر کھانا کھایا تھا جب وہ اپنی مہم چلا رہی تھی تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے لاہوریوں کو پیغام دینے گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے لاہور کے لکشمی چوک پر موجود بٹ کڑا ہی جو کہ لاہور کی آنمان شان سمجھے جاتی ہے بہت مشہور بہت فیمس ہیں جو پنجاب کے لوگ بھی ہے وہ بھی لاہور آ کر بٹ کڑا ہی ضرور کھاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کڑ کھائی کھائی باہر بیٹھ کر روڈ کے پاس جو ٹیبلز لگے ہوتے ہیں وہاں پر کھائی تو ان آج حکومت نے اس بٹ کڑا ہی ہوتل پر اور اس کے مالک پر دونوں پر ایف آئی آر درج کر دی کتنی کوئی مزہکہ خیرز کتنی کوئی افسوس ناقسم کی بات ہے اور بتایا گیا ہے کہ جناب کرونا کی ایس او پیس کی دھجیاں اڑائی گئی ہے اس لیے ہم نے ہوتل کے مالک اور ہوتل پر مقدمہ درج کر لیا میں میرے پر تصویریں موجود ہیں اگر آپ کہے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں آج سے کچھ روز پہلے سوری جب یہ پہلا لاکڈاؤن لگا ہوا تھا جب کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا لاہور پل کے پورا پاکستان بہت سختی تھی ان دنوں میں بھی میں نے خود اپنی آنکوں سے دیکھا کہ وہاں پر پولیس والے آتے تھے اور اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر منسٹرز جو لاہور کے اندر رہتے ہیں پی ٹی آئی کے منسٹرز ان کے گھروں سے گاڑیاں آتی تھی اور وہ وہاں سے کھانے وغیرہ پیک کر کے لے کے جاتے تھے اور کچھ تو وہاں بیٹھ کر کھا رہے تھے میں خود وہاں پر کھانا کھا چکا ہوں اور ابھی بھی وہاں پر ڈائننگ چل رہا ہے لیٹے بند کر کے ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ صرف بٹ کڑائی کی صورتحال نہیں ہے لکشمی چوک پر موجود سارے ہوتل جیل روڈ پر موجود سارے ہوتل مال روڈ پر موجود سارے ہوتل لاہور کے جتنے بھی یہ بڑے ہوتل ہیں چوبور جی کے آس پاس ادھر اد سارے ہی اسی طرح کھلے ہیں اوپن ہیں چل رہا ہے سب کچھ اور ایس ایچو کو بقاعدہ اس کا بھٹا جاتا ہے بقاعدہ حصہ جاتا ہے کھانا وغیرہ جاتا ہے سپائیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور آس پاس جو ایم این اے ایم پی ایز ہے گورنمنٹ کے ان کے لوگ بھی آ کر وہاں پر مفتے مار کر چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن آج ہی آپ نے کرونا ایس او پیز کی درجیوں مڑانے پر ان پر ایف ای آر کارڈ دی کم از ک اگر آپ کو اتنا ہی ایس او پیز اور قانون کا خیال تھا تو آپ جو اتنے عرصے سے وہ چل رہا ہے جب سے یہ لوگ ڈاؤن لگا ہے مارچ اپریل سے تب سے لے کے اب تک تو وہ کھلا رہا تب آپ نے کیوں ایف ای آر درج نہیں کی تب تو ایس ایچو کو پورا حصہ ملتا رہا تھا تو یہ ایک افسوس کی بات اور مزہکہ خیز بات ہے کہ مریم نواز خدا نہ خاصتہ ادھر میرے آفیس آتی ہے مجھ سے ملتی ہے تو مجھ پر بھی مقدمہ درج ہو جائے گا مریم نواز اگر منار پاکستان جاتی ہے منار پاکستان پر بھی مقدمہ درج کر دیں گے مریم نواز اگر مزار اقبال پر جاتی ہے تو وہاں کی جو عملہ ہے ان پر بھی آپ کیا مقدمہ درج کر دیں گے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے آپ کی حکومت اور آپ کی پولیس ایکسپوز ہوتی ہے آپ تو عمر شیخ صاحب کو جو لے کر آئے ہیں وہ تو آپ لاہور کو ٹھیک کرنے ہیں آپ نے لاہور سے کرائم ختم کرنا تھا تو آپ کریمنلز کو پکڑے ہیں یہ ان لوگوں کو پکڑ کر آپ کو کیا ملے گا کوئی کڑائی والا کوئ ایک مطبع سن لے کتنی کوئی مزہکہ خیش قسم کی افعیار ہے افعیار میں لکھا گیا ہے کہ پولیس کو ان کے مخبر خاص نے اطلاع دی کہ بھائی وہاں پر ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے اور بہت انچی آواز سے چل رہا ہے جس سے لوگ پریشان ہیں تو آپ آج ان کو گرفتار کریں پولیس جب موقع پر پہنچتی ہے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ڈی جے برڈ صاحب نے بہت انچی آواز میں میوزک چلایا ہوا ہے اور ان کے پاس ایک اسلحہ بھی پڑا ہوا ہے گن پ� جس طرح تھی جس کا کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ کوئی لائسنس وغیرہ نہیں ہے تو ہم نے پھر وہاں سے ڈی جے بٹ کو گرفتار کیا اور اس کے اوپر فلانے فلانے سیکشنز لگا دیئے ساؤنڈ سسٹم اگر آپ گاڑیوں کے آج کل کے دیکھ لیں جس طرح اشارے پر رکھتے ہیں لڑکے اور وہاں پر چلاتے ہیں اگر ساؤنڈ سسٹم کے افعیار کھاٹنا شروع کر دے تو آپ کے جیل ادھے جیل تو صرف ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے بھ نجائز اسلے کی آپ لاہور میں آپریشن شروع کریں ہر انشاءاللہ تیسرے چوتے گھر میں آپ کو نجائز اسلہ ہر دوسری تیسری دکان میں آپ کو نجائز اسلہ ملے گا اور یہ حقیقت ہے یہ فیکٹ ہے تو حکومت جو اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں جو اس طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے کبھی ڈی جے والے کے خلاف کبھی کڑائی والے کے خلاف کل کو کیا پتا کسی دودھ والے کے خلاف مریم نواز نے جو جلسے میں بریانی کھلانی ہے تو بریانی والے کے خلاف اس طر اس طرح کی ناہلی تو اس سے یہ لگے گا کہ بھئی آپ بھی پولیس کو ویسے ہی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پولیس کو سیاسی طور پر آپ نہیں ہر حکومت نے وہ شباز شریف ہو وہ مشرف کی حکومت ہو جو بھی حکومت یہاں پر آئی انہوں نے پولیس کو اس طرح سے استعمال کیا جس طرح ان کے اپنے غلام اور اپنے نوکر ہوتے ہیں اور آپ بھی پولیس کو اسی طرح استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئی کم از کم وہی پاکستان ہے وہی ک کچھ ہو رہا ہے اور اس سے شاید مزید ہی اب نظام بگڑتا جا رہا ہے ڈی جے بیٹ اور بیٹ کڑائی کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی ہے اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پا اندباد